جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا بڑا دھماکے دار آغاز ہو گیا ناظرین پہلا میچ انگلینڈ ورسز نیوزیلینڈ تو آپ کو پہلے میچ کی جانب لیے چلیں گے انگلینڈ نے جو ہے ٹاؤس آر گے تھے نیوزیلینڈ نے ٹاؤس جیت کر احمد آباد دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے اوپننگ میچ وہی پہ تھا تو پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا حالانکہ نیوزیلینڈ کا تھوڑا پریویو دے دوں آپ کو کہ ٹیم ساؤدھی نہیں تھے این موکے پہ لوگ کی فرگیو سن بھی جو ہے بیک سپیزم ہو گیا ان کو تھوڑا سا دو مین فاسٹ بالر نہیں تھے لیکن اس کے بعد باوجود بھی پہلے بالنگ کا فیصلہ کرنا بڑا جورت مندانہ فیصلہ تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی بالنگ کا فیصلہ کیا تو انگلینڈ کے جوز بٹلر سے دبراوی شہستری نے پوچھوز نے کہا ہم بھی بالنگ کرنا چاہتے تھے کہ انڈر لائٹ تھوڑا بال صحیح آتا ہے بلے پہ اور ویسے ہی ہے پاتا وکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ بیٹنگ وکٹ ہے انڈیا میں تو اکروس جو گراؤنڈز ہیں تقریباً ایسے ہی ہے تو آپ کو تھوڑا سکور کارڈ کی جانب لیے چلتے ہیں میچ کا آغاز جو ہوا ہے تو مجھے یہ ہی لگ رہا تھا انگلینڈ 350 پلس مارے کا کیونکہ بیٹنگ لائن بہت ڈیپ ہے ان کی نوے نمبر تک ہے لیکن ایسا نہیں ہو پایا تو انگلینڈ اوپنر جو ہیں ڈیویڈ ملان پہلے آؤٹ ہوئے چودہ سکور بنا کے پھر جانی بیریسٹو آؤٹ ہوگے تیتیس رنز پہ جوے روٹ نے بڑی کمال کی نیز کے لیے سیونٹی سیونٹس کی ہیری بروک آئے جو جیسن روئی کا ریپلیسمنٹ ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے اور مجھے لگتا ہے جیسن روئی کو یہ آنا چاہیے تھا ہیری بروک کافی عرصے سے ونڈے میں کوئی خاص میں پرفارمس دے نہیں رہے نیوزلینڈ کے سیریز میں بھی لاسٹ نہیں چلے تھے مہین علی نے گیارہ سکور مہین علی بھی خاص نہیں کر پائے جاؤس بٹلر نے ترتالیس میٹ ہنڈری نے آؤٹ کیا لیونگ سٹن بیس سیم کرن چودہ کرس فوکس گیارہ عادل رشید اور مارک وڈناٹ آؤٹ گئے تو یہ ڈیرل میچل نے ناظرین بڑی اہم وکٹس حاصل کی ہیں سوری گلن فیلپس نے جو روٹ کو بولڈ کیا ہے اور جو ہے میں آپ کو وکٹس کا بتاتا چلوں گلن فیلپس نے دو وکٹ حاصل کیا ہے تین وکٹیں میٹ ہنڈری نے حاصل کیا ہے اور ایسے دو سو بیاسی رنز پہ ریسٹکٹ کر دیا جو بلو پار سکور ہے پچاس آٹھ رن خود انگلینڈ کے کیپٹر نے بھی کہا کہ ہم تھرٹی فارٹی رن شورت تھے یہ بہت سکور ہوتا ہے چالیس رنز تو جیسے ہی نیوزیلینڈ کی اننگز کا آغاز ہوا ہے کیونکہ یہ فائنلسٹ بھی تھے 2019 ورلڈ کپ کے اور بہت رائی والری ہے آپ سے ان کی جب سے ورلڈ کپ فائنل میں یہ ملے ہیں بے رسٹ آف مارجن سے جیتے تھے تو ڈیون کونوے اور رچن رویندرا 273 رنز کی پارٹنرشپ کمال کی پارٹنرشپ کچھ زیادہ بتانے کو ہے نہیں ویل ینگ جو ہیں دوسرے آور کی پہلی بول پہ سیم کرن آؤٹ ہو گئے پہلے اور میں دس سکور لگایا ڈیون کونوے نے اچھکا اور چوکا لگایا باؤنڈری لگائی تو پہلی بول پہ ویل ینگ آؤٹ ہو گئے اور رچن رویندرا جو ینگسٹر ہیں 96 بولوں پہ 128 کے سٹرائک ریٹ سے اور ڈیون کونوے 121 بولوں پہ 152 یوں 36 آور میں ہی صرف 283 رنز کا چیز کر لیا انہوں نے ٹارگٹ جو بھی بولر آیا اس کو اچھے طریقے دھویا انہوں نے مارک ووڈ سے مجھے امیدیں تھیں کہ 145 150 پلس کرتے ہیں تو انہیں بھی بڑا کھینس کھینس کے مارا انہوں نے اور جو ہے سیم کرن کو بھی شروع میں ایک دو آور انہوں نے ذرا سی آف کیا اس کے بعد سکور اچھا لگایا ان کو اس کا کریس ووکس کو بھی بڑی دھولائی ہوئی چھے آوروں میں 45 پڑھا ہے جی کریس ووکس کو سیم کرن کو چھے میں 47 حالانکہ دو میڈن کروائیں ہیں اس کا مطلب چار میں 47 پڑھا ہے اور جو ہے مارک ووڈ کو پانچ میں پچھون سکور پڑھا ہے موہین علی کو نو میں ساٹھ آدل رشید سات میں 47 لیونگسٹن تین میں چوبیس تو اوورال پرفارمنس دیکھی جائے بڑی ڈسپوائنڈنگ ہے اور سب سے بڑا ڈسپوائنڈنگ فیکٹر یہ ہے کہ ہارنا ٹھیک ہے جی بھار جید محس کا حصہ ہے لیکن اتنا گندے طریقے ہارنے سے بہت زیادہ مگلینڈ کو جو ہے رن ریڈ جو ہے مائنس 2.14 پہ چلا گیا اور ان کو اب جیتنا بھی ہوگا نیکس محس بنگلہ دیش سے ان کا ٹیوزڈے کو ان کو جیتنا بھی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اچھے مارجن سے جیتنا پڑھے گا کے پوزیٹیو میں لے کر آئے اور نیوزلینڈ کے لئے بہت بڑا بوسٹ ہے کہ پلاس 2.14 پہ چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے تقریباً تیرہ چودہ آور پہلے ہی جو ہے چیز کر لیا اور انگلینڈ کے جو کومنٹیٹرز ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بلو پار پرفارمس ہے آپ ہار جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اتنا گندے طریقے نہیں ہارنا چاہیے کہ ایک وکٹ صرف لیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کا جو باولنگ سیٹ اپ ہے وہ ولنریبل ہے باولنگ اتنی خاص ہے نہیں وہ اپنی بیٹنگ کو مضبوط کرتے ہیں ہمیشہ تو نیوزلینڈ نے اسی جیس کا فائدہ اٹھایا اور نیوزلینڈ نے ٹائم ٹو ٹائم ویکٹس حاصل کی ہیں جیسے ان کا نیا بیٹسمن آتا تھا تو وہ تیس چالیس رن پارنشپ تھوڑی موٹے پارنشپ لگے آؤٹ ہو جاتا تھا تو جو سپٹلا اور جوئی روٹ کی اچھے پارنشپ لگی تھی ساٹھ ستر رنز کی لیکن کیپٹلائز نہیں کر پائے اگر وہ کھے ٹھہر جاتے تو یہ اس گراؤن پہ پاکستان انڈیا کا بھی میچ ہے تو دیکھنا ہوگا کیا بنتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی گانگریجولیشن ٹو نیوزلینڈ حالانکہ ان کا کین ویلیمسن بھی نہیں کھیل رہے تھے سٹینڈنگ کیپٹن نوم لیتھم جہاں پہ گلین فیلپس کو ڈالا تو جوئی روٹ کو انہوں نے آؤٹ کر دیا مہین علی کو آؤٹ کر دیا بڑے دونوں زبرس بیٹس میں ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میرے لائیو سیشنز میں کوئی جوائن کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ